موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلیه واصحابی اجمعین بلخ ایک مشہور شہر ہے جو ایران کے اندر آتکل واقع ہے یہ شہر بڑا ہی علمی شہر رہا ہے اور بہت سے علماء خصوصاً فقہ حنابلہ یہاں پیدا ہوئے اور ان کا مرکز رہا ہے اس شہر کے اندر ایک مسجد ہے جسے جامع بلخ کہا جاتا ہے مشہور سیاح ابن بطوتہ وہ اپنی کتاب تحفت النظار میں لکھتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا اس مسجد کی تعمیر میں ایک عورت نے پیسہ لگایا ہے اس کا قصہ کیا ہے وہ قصہ ایک عجیب ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ جو گورنر تھا وہاں کا جو نظام سمحالتا تھا اباسی خلیفہ نے جسے اپنا گورنر مقرر کیا تھا اس کی ایک بیوی تھی جو نہایتی نیک اور صالح عورت تھی ایک بار ایسا ہوا کہ اباسی خلیفہ بلخ والوں سے بڑا ناراضی اور اس ناراضی کی وجہ سے اس نے اہل بلک کے اوپر ایک بڑا ٹکس اور بڑا جرمانہ لگا دیا اب جرمانہ اتنا بھاری تھا اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے لہذا جیسا کی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کسی سے شفارش کروائی جائے لوگوں کی نظر میں خصوصاً عورتوں کی نظر میں اس کام کے لیے مناسب صرف عباسی خلیفہ کو جو گورنر تھا اس کی بیوی تھی تنانچہ عورتیں اس کی خدمت میں گئیں رونے لگیں مردوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ خلیفہ نے جو ہمارے اوپر ٹکس لگایا ہے یہ بہت زیادہ ہے یہ بہت بھاری ہے آپ کوشش کریں کہ آپ ادا کریں ایا کہ عباسی خلیفہ سے کہیں کہ ہمارے ٹکس کو معاف کر دیں اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور اپنے قاسد کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنا ایک جوڑا جو نہایتی قیمتی تھا ہیرے جواہرات جس میں جڑے ہوئے تھے اس جوڑے کو ایک جگہ لپیٹا اور لپیٹ کر کے قاسد کے حوالے کر دیا اور کہا جانا خلیفہ سے بادشاہ سلامت سے کہنا کہ اہلِ بلخ کمزور ہیں غریب ہیں ان کے پاس اتنا امکانیہ نہیں ہے ان کے اوپر آپ نے جو ٹکس لگایا ہے میرے جوڑے کو اس ٹکس میں قبول کر لیں اور اگر باقی کچھ رہ جاتا ہے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کریں چنانچہ وہ قاسد خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے حاضر ہو کر کے اس نے من وعن جیسے اس عورت نے بات کی تھی وہ بات خلیفہ تک پہنچائی اور وہ جو جوڑا ابھی لپٹا ہوا تھا اسے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا بادشاہ سلامت نے اس وقت کے خلیفہ نے اسے کھولا اور دیکھا کہ یہ جو جوڑا ہے یہ جو کپڑا ہے اس میں جو ہیرے جوہرہ جڑے ہوئے ہیں وہ اس جرمانے سے کہیں زیادہ ہیں جو بادشاہ نے جو خلیفہ نے اہلِ بلک کے اوپر لگایا ہے ادھر بادشاہ نے اس کپڑے کو دیکھا اور حیران رہا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غیرت کے اوپر ایک بہت بڑی چوٹ لگی وہ غیرت اس کی بیدار ہوئی اور وہ کہتا ہے عورت ہونے کے بہوجود وہ بھی شاہی خاندان کی نہیں وہ ہم سے زیادہ سخی ہو جائے ہم خلیفہ وقت ہیں ہم سے زیادہ سخاوت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ بادشاہ نے اس کپڑے کو اسے لپیٹا اس جوڑے کو اور قاسد کو دیا اور قاسد تھی یہ پیغام پہنچایا کہ ہم تمہارے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور تمہاری شفارش کی وجہ سے اہلِ بلخ سے اس سال کا جذیہ معاف کرتے ہیں اور اس سال ہی کا جذیہ نہیں بلکہ عائندہ جو سال آئے گا وہ بھی جذیہ ہم معاف کر دیتے ہیں اور یہ جوڑا آپ کا ہے آپ اسے اپنے پاس رکھئے آپ کے لئے مبارک ہوئے چنانچہ وہ قاسد واپس آیا اور اس گورنر کی بیوی کے پاس جا کر کے بادشاہ کی پوری بات رکھ دی بادشاہ نے جو کچھ کہا تھا من وعن اسے بیان کر دیا میرے بھائیوں اور بہنوں یہاں تک آپ کہیں گے تو ایک معمولی سی بات ہے کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن آگے کی جو بات ہے وہ ہماری عرات کی آنکھوں کھول دینے والی عورت نے بادشاہ کا جواب سنا اس کے بعد قاسد سے پوچھتی ہے آیا یہ جو میرا جوڑا ہے کیا اس پر بادشاہ سلامت کی نظر پڑی ہے خلیفہ وقت نے اسے کھول کر کے دیکھا ہے قاسد نے کہا ہاں اسے کھول کر کے دیکھا اور اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا تو اس عورت نے کہا اب میں ایسے کپڑے کو نہیں پہن سکتی میری بہنیں سنیں میرے وہ بھائی بھی سنیں جن کی غیرت مر چکی ہے اب میں کسی ایسے کپڑے کو نہیں پہن سکتی جس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے میں اب اس کپڑے کو نہیں پہن سکتی چنانچہ اس کپڑے کو اس لباس کو بیش دیا گیا اور بیش دینے کے بعد اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت سے یہ مسجد تیار کی گئی جو آج جامع بلک کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا ذکر مذکور سیہ ابن بطوتہ نے اپنی کتاب تحفت النظار میں کیا ہے یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے معزد ناظرین یہ قصہ ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سچا واقعہ ہے لیکن ہم اور آپ درہا ٹھہریں اور غور کریں کہ ہمیں اور آپ کو اس سے ہماری بہنوں کو خصوصاً اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کے اوپر غور کریں پہلی چیز جو سیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حیاء عورت کی فطرت میں داخل ہے حیاء یعنی شرم کرنا ایسی چیزیں جس کے اظہار کو کسی معاشرے اور ماحول میں برا سمجھا جاتا ہے ایسا کوئی کام نہ کرنا کوئی ایسی چیز ظاہر نہ کرنا یہی چیز حیاء ہے تو حیاء عورت کی فطرت میں ہے اور اس کی نسوانیت کی بڑی اعلی صفت مانی جاتی ہے اس عورت کی سیرت ہماری بہنوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ اس نے وہ کپڑا تک پہننا اپنے لیے باعث شرم سمجھا جس کپڑے کو ایک غیر محرم دیکھ لیتا ہے آج ہماری ان بہنوں کا کیا حال ہے جن کے کپڑے غیر محرم مرد سلتے ہیں اور سلنا تو کہیے تھوڑی سی ایک اہون حل کی بات ہو سکتی ہے عورتیں ان کے سامنے کھڑی ہو کر کے اپنے جسم کا ناب تک دیتی ہیں لمبائی اور چورائی ایک عورت کی ان کے سلائی کی ایک مرد لیتا ہے ہماری ان بہنوں کو دیکھیں اور دوسری طرف اس پاک عورت گورنر کی بیوی کی عزت اور اس کی حیاء کو دیکھیں کہ اس نے اس کپڑے کو پہننا تک گوارا نہیں کیا جس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ چکی ہے دوسرا اہم فائدہ یہ کہ آج ہماری بہنوں کو بھی اور دنیا کے لوگوں کو یہ سبق دینا ہے کہ عورت پردے میں رہ کر کے بھی بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے اس قصے کے اوپر غور کریں کہ دو بڑے کارنامے اس عورت نے پردے میں رہ کر کے کیا ہے ایک نہیں دو بڑے کارنامے اس عورت نے پردے میں رہ کر کے کیا ہے ایک کارنامہ وہ کہ اُس نے مظلوموں اور کمزور لوگوں کی شفارش حاکم وقت تک کی اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنباتوں کی تعلیم دی ہے ان میں ایک بات یہ بھی کہ شفارش کی جائے لوگوں کے کام آیا جائے بلکہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشفعو ہے اُسے قرد نہیں مل رہا ہے آپ اُسے لے کر کے کسی صاحب حیثیت کے پاس جائیے اور کہیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اُسے قرد دے دیجئے تو جہاں اُس شخص کو قرد دینے کا عجر مل رہا ہے وہی آپ کو شفارش کا بھی عجر مل رہا ہے اور اُس کے عجر سے آپ کا عجر کم نہیں ہوگا ساتھیو یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہم اس بارے میں کوتہ نظر آتے ہیں شفارش ہم نہیں کرنا چاہتے تو اشفعو تُو جرو تم شفارش کرو تمہیں شفارش کے اوپر عجر ملے گا تو پہلا کارنامہ اس عورت کا یہ دیکھئے کہ اپنے شوہر نہیں ادھر ادھر کے کسی شخص نہیں حاکم وقت کے پاس اس نے اپنا قاسد بھیجا اور شفارش کی اس کا پردے میں رہنا اور حیاء کی جو یہ پیکر تھی اس کے باوجود بھی اس کی حیاء اس بارے میں آرے اس کا پردہ اس بارے میں مانے نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کی شفارش حاکم وقت سے کریں دوسرا اس کا کارنامہ یہ دیکھئے کہ اس نے اتنی بڑی جامع مسجد جو سالہ سال تک عبادت کا مرکل بنی رہی اور اس شہر کے اندر کوئی بڑی مسجد نہیں تھی لوگ محتاج تھے اتنی بڑی مسجد تعمیر کرائی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں حائل ہے وہ لوگ ست نہیں بولتے وہ لوگ عقل کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ بے عقلی کی بات کرتے ہیں تب ہی تو اکبر مرحوم نے کہا ہے پردہ اٹھ جانے سے اخلاقی ترقی قوم کی جو سمجھتے ہیں یقیناً عقل سے فارغ ہیں وہ سن رہا ہوں یہ کہ کچھ بڑھے بھی ہیں اس میں شریک یہ اگر سچ ہے تو بے شک پیرے نابالغ ہیں وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہے تیسرا فائدہ اسلامی تاریخ میں ایسی ہزاروں عورتیں آپ کو ملیں گی ایک دو نہیں ان کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے ہوگی جن کی کارناہ میں اسلامی تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں ایک نمائی کردار ادا کیا ہے نہر زبیدہ یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کس قدر محبوب تھا اگر تاریخ کے اوراک میں آپ جائیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ زبیدہ جو حارور رشید کی بیوی تھی جب حج کرنے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ وغیرہ میں حاجیوں کے لیے پانی کی بڑے پریشانی ہے تو اس نے پائف کے پہاووں سے جہاں بارس زیادہ ہوتی ہے وہاں سے ایک نہر نکلوانے کا اور عرفات اور مزدلفہ تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا یہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس وقت کی انجینئرنگ اس کے سامنے حیران اور شسدر ہے کہ یہ کارنامہ کیسے انجام پایا یہ وقت نہیں کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس پیاری عورت کا یہ کارنامہ اللہ نے قبول کیا اسی لیے تاریخ کے اوراک شاہد ہیں کہ جب اس کے انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس سے سوال کیا کہ اے پیاری بہن اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے تو اس نے کہا کہ جو پہلی قدال جو پہلا فورہ اس نہر کو خودنے کے لیے ڈیم کو بنانے کے لیے پڑا ہے اسی پہلی قدال میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسی عورتیں موجود ہیں جن کے کارنامے اسلامی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہیں ان میں سے ایک حصہ بھوپال میں جا کر کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی تاجل مساجد بھی ہے جس مسجد کو وہاں کی والیہ نے تعمیر کیا تھا اور وہ مسجد اتنی بڑی ہے کہا جاتا ہے کہ دلی کی جام مسجد اس کے اندر سما جائے گی اس طریقے سے اگر ہم گنانا چاہیں یہ تو ایسی چیز ہے جو بظاہر یعنی بلڈنگ اور عمارت کی شکل میں ہے اور اگر علم کے میدان میں دیکھیں کہ عورتوں نے علماء تیار کرنے میں اس امت کو فقہ دینے میں اس امت کو مفسرین دینے میں جتنا بڑا رول ادا کیا ہے اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو میں صرف ایک عربی کا جملہ کہتا ہوں ہر عظیم کے پیچھے ہر عظیم بڑے شخص کے پیچھے جو بڑا ہوا ہے علم کے میدان میں حکومت کے میدان میں کسی میدان میں اگر کوئی بڑا شخص ظاہر ہوا ہے تو اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہے تو عورت پردے میں رہے کر کے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں جو تاریخ کا بڑا حصہ ہے اور دنیا کے لوگوں نے بہت بڑا فائدہ اس سے حاصل کیا ہے پانچوہ فائدہ جو قابل غور ہے جو چیز اللہ کے نام جائے اسے دوبارہ واپس نہ لیا جائے خواہ اسی ہی مرحلے میں کیوں نہ ہو کہ ابھی اسے واپس لینا جائز ہے جیسے اس عورت نے اللہ کے لیے اپنے اس کپڑے کو نکالا تھا کہ اللہ کے لیے مظلوموں کی مدد کی تھی اگر تھے وہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کی مدد کی تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو نکال دیا تھا تو دوبارہ لینا اسے اپنے لیے گوارہ نہیں کیا بلکہ اس کپڑے کو پہننا نہیں چاہا اور جب اس کپڑے کو بیچا ہے تو اس کپڑے سے ایک مسجد تعمیر کرائی لہذا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر نکال دی جائے بہتر ہے کہ اسے واپس نہ کیا جائے اور اگر وہ نکل کر کے جہاں تک پہنچنی ہے وہاں تک پہنچ جائے تو اس کا واپس لینا یہ جائد ہے ہی نہیں اسی لیے آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے حالانکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بہتر تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا لہذا اب ان کے لیے اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ آ کر کے مکہ میں ان گھروں میں آباد ہوں جن گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے بلکہ مکہ میں آباد ہونا ان کے لیے جائز بھی نہیں تھا اسی طریقے سے یہ واقعہ جو تاریخ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسلام کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے ورع ورع کے معنی کیا ہے کہ انسان بعض ایسے کاموں میں پڑھنے کے لیے جو انسان کے دین کے لیے باعثے نقصان ہو سکتے ہیں بعض ایسی چیزوں میں واقع ہونے کے لیے جو انسان کے اخلاق کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اگر تھی وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ میرا اخلاق اس سے متاثر نہ ہو اس کو اگر ایک مثال سے سمجھاؤں تو آپ زیادہ سمجھ سکیں گے ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الورع کے اندر اس واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ ایک ایک عورت نہیں بلکہ عورت شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس وقت وہ آٹا گودھ رہی تھی جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور آٹا گودھ رہی ہے شوہر کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو اس آٹے کو چھوڑ دیا اور اس کی روٹی پکا کر نہیں کھایا کہا کیوں کہا جب تک شوہر زندہ تھا یہ آٹا میرا حق تھا اب شوہر جب اس دنیا سے جا چکا ہے تو اب یہ آٹا میرا صرف حق نہیں ہے بلکہ یہ ورثہ کا پورا حق ہے لہذا اب یہ میرا اکیلے نہیں لہذا میں اسے نہیں کھا سکتی تو یہ ایک ورہ کی بات تھی اسی طریقے سے ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ شخص کسی میت کے پاس حاضر تھا وہ نیک آدمی تھی ان کے انتقال رہا تھا اسے بجھا دیا اور پیسہ دے کر کے الک سے تیل مگا کر چراغ جلایا کہا جب تک وہ زندہ تھے یہ چراغ ان کا تھا اب انتقال کر گئے ہیں تو یہ چراغ اب ان کا نہیں بلکہ ورثہ کا ہے لہذا ورثہ کا مال اب تمام ورثہ کی رضا مندی سے استعمال ہونا چاہیے یہ ایک ورہ کا معاملہ ہے تو ورہ اسلامی تعلیم میں بلکہ اسلامی لیٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمازہ میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اگر تم ورع بن جاؤو یعنی تم اگر تقوی اختیار کرو اور ورع کو اپنی زندگی کے ایک حصہ بنا لو تو دنیا کے عبادت گزار ترین لوگوں میں بن جاؤگے تمہارا شمار عبادت ترین لوگوں میں ہوگا اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک اور جو فائدہ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے کہ انسان اپنے ورع کو کام میں لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے اور عمل کے دریئے سے لوگوں کو پیغام دے جس طریقے سے اس عورت کا یہ ورع ہی تھا کہ اس نے اس کپڑے کو جو کپڑا ایک غیر محرم کی نظر سے گزر چکا تھا حالان کہ اس کا پہننا اس کے لیے ناجائد نہیں تھا لیکن اس نے اپنے ورع کے خلاف سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کپڑے کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں کوئی خیال آیا ہو لہذا اس کپڑے کا پہننا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے لہذا اس کپڑے کو وہ چھوڑ دیتی ہے اسی طریقے سے اس واقعے سے ایک بہت بڑا کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی نیت میں برکت عطا فرماتا ہے چنانچہ اس عورت کی نیت نیک تھی اللہ کی رضا اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتی تھی اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے اس جذبے کی قدر کی اور اس کی اس نیت کو قبول کیا وہ کیسے اس طرح کے اوپر سے ان کا ٹکس ماف کر دیا گیا اور صرف ٹکس ہی ماف نہیں ہوا بلکہ اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کا ایک گھر بھی تعمیر ہو گیا جس میں لوگ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کریں لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کا پیغام ملتا ہے نیت کے اندر برکت عطا فرماتا ہے تبھی تو علماء کہتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عمل مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہے کیوں اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تبارک وطالعہ عمل پر تو عجر نہیں دیتا البتہ نیت پر عجر سے نوازتا ہے اور آخری بڑا اہم فائدہ یہ کہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک واقعہ ہے اس قسم کے بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں جس کے انتھے ایک سوق ملتا ہے کہ مسلمان انہیں انسانی حمدردی کا ہر جگہ ثبوت دیا ہے اور خدمت خلق کا ہر موقع پر کام کیا ہے وہ اس بارے میں دین و مذہب کے بارے میں تفریق نہیں کرتے تھے کہ اگر مسلمان ہے تو اسی کی خدمت کی جائے اور کافر ہے تو اس کی خدمت نہ کی جائے جس طریقے سے اس عورت نے وہ لوگ غیر مسلم تھے جس پر حاکم نے چکھ لگایا تھا لیکن ان کی خدمت یہ کہہ کر کے ترک نہیں کیا کہ تم لوگ غیر مسلم ہو بلکہ ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کیا تو اس قسم کے کتنے واقعات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ہر جگہ ہمدردی کا ثبوت دیا ہے سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل انسان محبوب انسان اللہ تعالیٰ کے ندیق وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اور لوگوں کے لئے مفید ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لوگوں کے لئے مفید بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شرم حیاء اور ورع کی صفت پیدا کرے آپ کی مجلس یہی پر ہم روکتے ہیں اگر مجلس کسی اور قصے کے ساتھ اور اس سے معخود فائدے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آپ سے اجازت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی